بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا اشارہ نہیں ملا برطانوی وزیر خارجہ ڈیویٹ لاوے کا ایم پی کم جانسن کے خطفر ردی امر کہا حکام نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے بین الاقوامی ذمہ داریاں اور بنیادی آزادی کا احترام ضروری ہے تحریک انصاف کا احتجاج کا اعلان ملک کا سیاسی پارہ ہائی حکومت نے بھی کمر کرس لی نومائی کو کیا ہوا کیسے ہوا اتتارل نئی سیسٹیوی فوٹیجز سامنے لے آئے رینماؤ کے بیانات کے کلپس بھی دکھا دیئے کیسز کے فوری فیصلے کا مطالبہ کہا منظم سادش کی گئی تحریک انتشار کے تمام لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے 24 نومبر کا احتجاج ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے کال دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے نواز شریف اور مریم نواز لندن سے پاکستان کے لیے روانا کوئی ایم اے دس ہزار بندے جمع نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کو ایک بار پھر ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا رینماؤ پیبلز پارڈی مولا بخ شانڈیو کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو کہا اگر عوام ساتھ ہیں تو بانی پی ٹی آئی کی اہلیا اور بہن دھمکیا کیوں دے رہے ہیں کراچی میں آئی آئی چندگر روڈ پر ٹیکنو سٹی کی گیاروی منزل پر لگی آگ پر قابو پھا لیا گیا تین فائی ٹینڈرز اور سنارکل نے شولے طویل جدجہت کے بعد تھنڈے کر دیئے سائٹ ایریا میں کپڑوں کی فیکٹری شولوں میں گھر گئی ڈسکا میں سگی خالہ کے ہاتھ بہو کے قتل کی تحقیقات زارہ کی لاش کے ٹکڑے کرنے والا ملزم نوید گرفتار ملزمہ سغرہ کے بطابق نوید کو آن لائن دس ہزار روپے بھیجے تھے ٹوکہ بزار سے خریدا گیا مقتولہ کے باپ کے بطابق بیٹی کو دس دن پہلے سسرال چھوڑا زارہ نے آخری بار گفتگو میں جان کے خطرے کا اظہار کیا تھا کراجی میں جنہ اسپتال سے خطرنات قیدی بھاگ نکلا منشیات کیس میں ملوز ملزم کو لانڈی جیل سے پولیس کی حراست میں علاج کی غر سے اسپتال لائے گیا تھا اور محمد یوسف نے پی سی بی سے راہیں جدہ کرنی سیلیکشن کمیٹی سے الگ ہونے کے بعد نیشنل پرکیڈ اکیڈمی کی کوچنگ بھی چھوڑ دی غلام علی انڈر نائنٹی ٹیم کے کوچ بکرر وہاب ریاض کو پی سی بی میں دوبارہ ذمہ داریاں ملنے قائم کھا موسیقی